الحمدللہ اللہ اللہی خلق الارد والسماء والسلات والسلام علی سید الرسول والانبیاء وعلا آلہی وآسحابہی اصحاب الوفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان نلعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارتا اخرى صدق اللہ مولانا العظیم الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہی وسلم تسلیمہ بحضور خیر الانام حدیع درود و سلام با آواز بلند پیش کیجئے الصلاة صلاة والسلام علیکہ یا شفیع المزنبین وَعَلَى آدِكَ وَعَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِين زی منزلت حوامِ اہلِ سُنَّتِ حاضرین و ناظرین و سامینِ کرام حسبِ وَعَدَى حج دے جمعت المبارک دے خطاب اندر میں قبر دے منظر دے حبالے نلیم کچھ گلنا ارز کرندہ ارادہ لے کے آیاں حضرات ایک گلتہ ہے کہ ایسا مرنا سب نے مر کے قبر ایچھ جانا ہے اے جدوں ایسا قبرستان ایچھوں گزرنے تیسا تکنے یا مٹی دیا یا نظر ہون دیا حضرات کافر دی قبر مشرق دی قبر مومن دی قبر منافق دی قبر حضور دے عاشق دی قبر ساریاں کبران اتوں بظاہر اکو جیاں مٹی دیاں تیریاں لگ دیاں لیکن قرآن و سنت اس چیز دے دالنے کہ قبران دے اندر دے منظر جدہ جدہ ہون دے کوئی قبر خفرہ نار ہون دیئے کوئی قبر کوئی قبر اندر اندر اللہ دے غیز و غزب غصے اور کہر دا اظہار اور کسی قبر دی تیری اندر اللہ دی رحمت اور کرم دی بہار حضرات جدو بندہ مر جاندہ ہے پھر ادھے پینا پر آ رشتہ دارانو فون کر دین دینے بے جلدی جلدی کٹھے ہو جو فلان شخص دا انتقال ہو گیا لاؤڈ سپیکر دے اعلان کی تا جاندہ سامین حضرات ایک ضروری اعلان ثبات فرمائیں فلان کا بیٹا فلان کی بیٹی فلان کا باب فلان کی امم فلان کا چچا فلان کا تایا فلان کا مامو بقضاء الہی انتقال کر چکا فلان محلے کی فلان جنازہ گاہ میں اتنے بچ کر اتنے منٹ پر مرہوم کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تمامی مسلمان احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں حضرات پھر کی اندھے اگلی گل گل لکی دھکی چھپی نہیں پھر جلدی نل تیاریاں شروع کر لیں جاندیاں نہیں دو بندیاں نوکیا جاندائے تو نس کے فلانے کی دکان کھلوا کے کفندہ کپڑا لے دو بندیاں نوکیا جاندائے تو اسی موٹر سائیکل پھڑو پورے شہر دے محلیاں ایچے چکاں ایچے جتھے جتھے ساٹھے جانن والے نے اعلان کروا کے دو بندیاں نوکیا جاندائے تو دو چار بندے ہور نال لے کے جا جلدی نل قبر کھور دو تاکہ اسی اپنے باپے نو جلدی نل دفن کر سکیے حضرات او بندے او بچے جڑے اپنے باپ نو ویخ ویخ کے جین دینے او بچے جڑے اپنے ماں نو ویخ ویخ کے زندہ ہون دینے اخیر پھر او جلدی جلدی وچ اپنی ماں دے کفندہ فندہ روندیاں توندیاں انتظام کر دینے ہر بندہ کہندہ ہے یار سولو جی دوبن والا ہے ہر بندہ کہندہ ہے یار پرونے سارے ہی کٹھے ہو گئے یعنی جلدی کرو اے تو ساں غلط کیتا ہے چار بجے دا ٹائم رکھے ہے دو بجے دا رکھنا چاہیے دا سی حضرات یہ چیزیں اہمی نہیں وہ کمیئے جنازے نو چکن وچ جلدی کرنی چاہیے آئیے حدیث مبارکہ سماد فرمائیے مشکات المصابیح حدیث نمبر ایک ہزار ست سو ستارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمودہ زیشان ان عبداللہ ابن عمارہ رضی اللہ عنہما کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا ماتا احدکم فلا تحبسوہو واسرعو بہی الالکبری فالشکرہ اندر رأسی ہی فاتحة البقرہ والشکرہ اندر رجلی ہی بخاتمت البقرہ او کما کال علیہ السلام اللہ علیہ وسلم نبیان کے سردار نے ارشاد فرمایا لوگو ازا ماتا احدکم جدو تو اڈے وچوں کوئی شخص مر جائے فلا تحبسوہو انہوں بہتی دیر کاروچ روکے نہ رکھو واسری او بہی الہ کبری ہی اس شخص نو چھتینل او دی کبر دے حوالے کر دیو ایک اور روایت ویک سرکار نے ادھا سبب بھی بیان کی تا فرمایا جنازے نو چک کے کبر تک جلدی جلدی پچھا دے اگر برا انسان ہے تے اپنے موڈیاں تو اے بوجھ اتارو اگر چنگا انسان ہے تے جلدی جلدی اللہ دیا رحمتانے سے پرد کاراؤ حضرات سرکار فرمادی نے پھر کبر وچ دفن کر کے فل یک رأ اندہ رأسی فاتحة البقارہ پھر چائی دائے وے کہ او دی کبر دی سرہانے والی سائیڈ تے سورت البقارہ دیا ابتدائی آیتاں پڑھنیا جان وال یک رأ اندہ ریج لئے بخاتمت البقارہ اور او دی پائنٹی والی سائیڈ تے پیران دی جانب کھلو کے سورت البقارہ دیا اختتامی آیتاں آخری حصہ تلاوت کیتا جائے حضرات اس حدیث پاک تو پتا کی چلیا کہ جنازہ پڑھن وچ اور مید تدفین وچ دیر نہیں کرنی چاہی دی جانبوجھ کے تاخیر نہیں کرنی چاہی دی اچھا حضرات پرامہ نے چکیا باپ نے چکیا چاچیاں تایاں نے یاران دوستاں ملے داراں رشتے داراں نے چکیا جا کے سپردے قبر کر دیتا ہن ہن جو میرا آج دا انواں نے اج میں اے دشنہ حضرات کہ قبر دے اندر ہندا کی میں حدیث پاک پڑھن لگا جد وچ سرکار نے قبر دے دو منظر بیان کی تے ایک برا منظر ایک اچھا منظر چشم تصور نل اس برے منظر نو ویکھو ابرا تحاصل کرو اور چشم تخیر نل اس سونے تے دل نشین تے دل کش تے جازیب نظر تے حسین تے سونے تے اچھے منظر نو تکو اور ایمان تازہ کر کے لے جاؤ عالی وکار حضرات جامع اتر میں زید اندروں فرمان مصطفیٰ پڑھ کے سنان لگا توجہ تے انہیں ماغنن سباعت کرنا ان ابی سعیدین الخضری رضی اللہ تعالی انہو قال دخل رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مسلہ فرآنا سنک انہم یک تشیرون فقال اما انہم لو اکسر تم ذکر حاضی من لذاتی لشغ لکم اما عراء فاکسروا من ذکر حاضی من لذاتی الموت فیننہو لم یعطی علا لکبر جوم الالا تکلاما فیقولو انا بیت الغربا و انا بیت الوہدہ و انا بیت التراب و انا بیت التود فا اذا دفین الابد المؤمنو فقال لہو الکبر فقال لہو الکبر مرحبا و اہلا اما ان کنت لہا حب علیہ من یمشی علا زہری علیہ فا اذو اللی تکل یوم بصرت علیہ فسطر سنئے بکا فیت تسعو لہو بدا پسر ہی فیفتہو لہو بابن الالچنہ تی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اذا دفین الابد الفاجر اوو الکافر فقال لہو الکبر مرحبا و اہلا اما ان کنت لہا بغدا علیہ من یمشی علا زہری علیہ فیز غلی تکل یوم بصرت علیہ فسطر سنئے بکا فیلتئم علیہ حتی یلتکی علیہ فتختلف ادلاؤہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی اصابعہ فعدخل بعدها فی جوف بادر ثم قال سمجد اللہ له سب اونت نین فلو انباہد منہا نفق فی الارض فقف فی الارض مہا انبت تشعیم مہا فقیت دنیا فیدحش نہ ہو فیدحش نہ ہو حتی یفدہ بہی الالحساب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آلی وکار حضرات میرے تتوارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکدہارے اپنی نماز والی جگہ تشریف لے آئے جناب ابو سعید خدری کیندے نے فرعان ناسن نبی پاک اللہ علیہ وسلم نے کجھ لوگانو بیکھیا کہ انہم یک تشیرون پلندہ بازان الکہ کہا پار حسد پہنے حضرات گرامی میرے نبی نو دکھ ہویا میرے نبی کریم علیہ السلام نے بحالت جلالت ارشاد فرمایا لوگو لو اما انکم لو اکثر تم ذکر حاضم لزات لشغ لکم اما ارا اگر تسی لزتان توڑن والی چیز موت نو یاد کر دے پھر میں توانو جس طرح کہہ کہے لگا لگا کہ حسدہ پی آوے کھنا پھر تسی اس طرح نہ حسدے پھر توانو اپنیا جوانیاں تی تر ساندھا پھر توانو اپنیا ادھیر عمریاں تی افسوس ہندہ پھر لوگو اے نہ حسدہ نہ کرو حسد نال دل مرت جان دے فرمائے فاق سی روم من ذکری حاض من دز ذات الموت لوگو تسی انج کر یا کرو اپنی موت نو لزتان ختم کرن والی چیز نو کس رت نال یاد کر یا کرو فا انہ لم یاد دی عل قدر یوم اللہ تک اللہ کیونکہ تسی یاد کرو یا نہ کرو پر قبر ایک دن ویچ تن چار مرتبہ یاد کر دی یہ کدھی کوئی دن ایسا نہیں گزر یا جن ویچ قبر پکار پکار کی علام نہ کر دی ہو وے قبر کہن دی یہ لوگو سن لگو آن بھائی تل غرب من منیاں توڑ یار بڑے نے منیاں توڑ سجن بڑے نے منیاں توڑ مطر بڑے نے منیاں تیرے تعلقات وسی نے پر میرے اندر تعلقات نہیں چل دے میرے اندر میرے اندر آمیں گات پردیس کٹنا پین کیونکہ میں غرب تا غریب الوطنی دا گھر آن بیت الوحد منیاں پرد محفل وچ بین منیاں ساری ساری رات کپ آن گزار دینا منیاں تیری دولت مربوب ہو کے لوگ خود یا دی طرح تیرے پیچھے پیچھے تم ہی لاند پھر دے نے پر میرے اندر کسی نے تیرا رفیق نہیں ہو نا تنو کل یان یان پین آئے آنا پی تو تراب میں مٹی دا گھر آنا پی تو دود میں کیریا مکوڑیا دا گھر یاد رکھی برے کم کر کے آمیں گا وحشت ملے گی بہدت ملے گی خلفت ملے تنہائی ملے گی اندھیرے ملنگے تیجھے اللہ رسول تی تابداری تی فرما برداری کر اللہ ریا رحمت دا چانن لے کے تیرا استقبال کر آئی اسے واسطی حضرات اسی کہنے ان عشق سید کار کی شما جالا لو دی میں عشق سید کار کی شما شما کنیا نے آج بھی محروم چلے جانا ہے کہنیا نے رمضان شریف تیسرے جمعے دیا اینا مبارک مقدس ساعت آتا بیچ چھولیا لبا لبا پار کے لے جان اشق سید کار کی شما لہل میں اشق روخ شاہ کا داغ لے چلے ادھیری رات سنی تھی چراغ لے چلے اشق سید کار کی شما جالا ساری آدھی آواز آوے پچھلے بھی بھیک آواز بولو اشق سید کار کی شما جالا جالا کہ اشق سید کار کی شما جالا آواز جلالو آواز 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 بڑا آواز 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 جو آواز بھیک میں نو تون لگنا سے فائد ولی تکل یومہ وسیلتا علیہ فسا ترا سنی ای بی کا اج اللہ نے تینوں میرے حوالے کی تائے اج ویکھے گا پڑیاں کیتیاں نفل پامے گا اج ویکھیں میں جرنل کرنی کیاں سرکار فرما دینے فیلتا ایمو علیہ حتی یلتا کیا علیہ ورہتا لی فہد لا اوہ کبر ایک ہے کہ آپس وچ ملنا شروع ہو جانے سجیاں کھبیاں دیواراں ایک دوسرے سے قریب ہونا شروع ہو جاندیاں نے کر دیاں کر دیاں اس بندے نو بھیچ لیندیاں دو میں دیواراں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سجے ہاتھ دیاں انگلیاں کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں میں چپا کے دسیاں فرمایا لوگو اس طرح تخت علیفہ عدلا اوہو دو دو میں کبر دیاں دیواراں ملنگیاں اس بندے دیاں کافر تھی فادر مرد دیاں سجے پاسے والیاں پسلیاں کھپی سائیڈ والیاں پسلیاں دے اندر گھوس جانگیاں تے کھپے پاسے والیاں پسلیاں سجی سائیڈ والیاں ہٹیاں دے اندر گڑ مڈ ہو جانگیاں روووے گا کرلاوے گا پر فریاد نو کوئی نہیں پانچے گا دو دیاں کی تیاں دا سلا انو ملنا شروع جاوے گا اور فرمان دینے لوگو جو کجید اللہ ہو جملہ سننا تیبرت حاصل کرنا جو کجید اللہ ہو لہو سب اونتی نینہ اللہ دی طرف اس بندے ہوتے ستر عدد اجدہے مسلط کر دیتے جاندے لو انا باہے تب منہا فرمایا اونا بٹے بٹے اچھگران وچوں سپاں وچوں اجدہیا وچوں بس ایک اجدہا اگر ایک اجدہا نافہ کا فیل اردی پوری زمین اتے بس ایک واری بھونک مار دے وے ماں امبا تک شئی امبا بکیت دنیا فرمایا رہن دے دنیا تک قیامت سویر ہون دے کر پوری زمین تک دے کوئی غاس کوئی سبز چیزا نہ ہوگے نبین یاد سردار میں فرما لوگو عبرت حاصل کر لگو فیانہ حش نہ ہو فیانہ خدش نہ ہو حتی جفتہ پہ ہی علل حسابی جتوں تک قیامت سویر نہیں آ جاندے یومی حساب قائم نہیں ہو جاندہ اس سب اٹھو میں انہوں دس دے رہنگے انہوں نوچ نوچ کے تبوچ تبوچ کے نشانہ عبرت بڑھاندے رہنگے حضرات گرامی اللہ دی بار کا وچ دعا مگیا کرو مولا ساڈیاں ہڈیاں اس عذاب دیاں متحمل نہیں ہو سکتے مولا ساڈی نرم و نازک مخملی بستریاں تھی سونوالے یہ بجود ہے تیرے بشتہ دی عذاب دے متحمل نہیں ہو سکتے مولا سنو اپنے حبیب دست کا قبرد عذاب تو پناہ عطا فرما دے آو ذرا مل کے دعا مگیئے میں دکھی آئے کہ ساڈے اوٹے کرم کمار پا سونیاں ساڈے اوٹے کرم بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ میرے واسطے دعا نہیں ساڈے ساری ہیں واسطے دعائیں ساڈے اوٹے کرم کمار پا سونیاں ساڈے ساڈے اوٹے کرمیں کمار پا سونیاں ساڈے اوٹے کرمیں کمار پا سونیاں کمار پا سونیاں ساڈے مولا تینو تیرے حبیب دیاں چھلے چھلے کالیاں کالیاں ذلفانہ واسطہ ایک قبر دے عذاب توم بچا مولا تینو تیرے حبیب دے انہ اتھرانہ واسطہ جڑے گناہگار امتیاں دی یادوی چھو گارانی چھو سرکار میں بہائے قبر دے عذاب توم بچا نیا قبر دے عذاب مولا تینو تیرے حبیب دے صحابہ دا واسطہ مولا تینو تیرے حبیب دی ازواج دیاں چادران دا واسطہ مولا تینو تیرے نبی دیاں 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 ازتان دا واسطہ مولا تینو حسین دے کلے تو بیکے کربلا دے ترکین ورنگین برانوالے خون دا واسطہ مولا تینو 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 دل جنہ اوہ فرکم منہ فرن نار فرمایا قبر آ دیاں تھیریاں کتوں بظاہر مٹے دیاں تھیریاں نظر آ دیاں نے پر بچھلے منظر الگ الگ ہندے نے فرمایا لوگو قبر نو معمولی نہ سمجھو قبر یا جہنم دے گڑھیاں بچوں گڑھائے یا جنت دے باغاں بچوں گڑھائے یا جنت دے باغاں بچوں گڑھائے حضراتِ گرامین اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار 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 قبر دے عذاب تو ڈرائیا حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے وی چوندے سنن ابنِ ماجہ شریف اندر موجودے حضرتِ عثمان پاک جدوں کسی قبر تو گزر دے کانا عثمان ابن افانا رضی اللہ تعالی عنہ اذا وقفا علا قبر آپ جدوں قبر دے قریب تو گزر دے تے روک جاندے یب کی رونا شروع کر دیں دے حتی یب اللہ لحیتہو اتنا رونا دے کہ آپ دی لحیتہ آپ دی داڑی مبارکہ آنسوہ نلطارو جاندی لوگاں نے پوچھنا آلی جناب اے خلیفة المسلمین امیر المومنین جنتِ جہنم دا ذکر چھڑے تے تُسی فیروی روندے ہو پر اینہ نہیں روندے جنہ کسی قبر نوویخ کے روندے ہو وجہ حضرتِ عثمانِ گنی نے رو کے اتھرو پونج کے ارشاد فرمانا میں اس واسطے قبر نوویخ کے روننا سمعت النبیہ کیونکہ میں اپنے نبی باک علیہ السلام دی زبانِ پر نور وچھویں گل اپنے کنان السماعت کی تیئے سرکار نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ قبر آخرت دیا منزلہ وچھو پہلی منزلے جس شخص کی قبر مندی ہوئی جنہوں قبر وچھ پھڑ لیا گیا او دیا اگلیا منزلہ میں اوکھینہ ہو گئیا جن نے قبر وچھ نجات حاصل کر لئی انشاءاللہ او دیا اگلیا منزلہ میں سوکھینہ ہو جار گئیا حضراتِ گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واسطے بار 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 قبردِ عذاب تم بچن دی تقید کی تھی اور پھر ساڑے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بھی ارشاد فرمایا حضور ارشاد فرما دے رہے میں توانوں پہلا قبران دی زیارت تو منع کردہ ساں پر ہون فضوروہا تُسی قبران دی زیارت واسطے جایا کرو فَإِنَّهَا تُوزَكِّرُ الْآخِرَةَ کیونکہ کبرانوں دیکھو گے توانوں آخرت دی یاد آئے گی توانوں گل چہتے آئے گی کہ اسی وی ایک جنہیں اس مٹی دی تھیری وچ آن سمانائیں اسی وی ایک تھے سوالان دی جواب دینے نے عالی وقار حضرات پلکہ میرے تِتوا دِکْ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذابِ قبر تو ڈرائیا عذابِ قبر تِ بار خبران دیتی گا اللہ نے عذابِ قبر سرکار میں وکھایا وی مشاہدہ وی کروایا نبیہ نے تاجدار میں مناظرِ عذابِ قبر اور مناظرِ ثوابِ قبر لوکہ دسم نے رکھے میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیثیں اتحادِ شکصہ میرے میرے نبی نے فرمایا صحابہ کسے نے کھل خواب وکھیائی تھی سناو کوئی نہ بولیا آقا نے فرمایا پھر اج میں اتخاب وکھیائی جی آکھو تھی سنا دیا آقا سناو حضرات نبیہ دے خواب سچ ہندے نے نبیہ دے خواب شیطانی وسوسہ نہیں ہو سکتے نبیہ دے خواب آمیچ اللہ دالا دی طرف و پیغامات دے وہی انہی ہے سرکار نے انشاءت برمائے لوگو میں ستہ ویعظہ میرے کل دو فرشتے آئیں ایک جبریل سی ایک میکہ ایل سی دو میں فرشتے آئیں میں نو اٹھایا خواب دے دوران میں نو لے گئے میں اتھے قبور دے عذاب دے اور سواب دے انجام دے مناظر لے گئے سرکار کرشات برمائے دینے میں ایک مقام تے پہنچے میں لے گیا ایک بندہ ہے ستہ ہویا ہے دوسرا بندہ ہاتھ ویچ بڑی ساری چٹان لے کے کھلو گئے انہیں چٹان کھچ کے ادھے سردے ادھے مار دیتی ادھے آنکھاں پھس گئی آنکھ پھس گیا پھیجادار نکلایا نک چپٹ گئی ہونٹ پھس گئے دندبار نکلایا نبی پاک فرمادے نے چٹان لڑک کے دور چلی گئی بندہ چٹان لین واسطے دوبارہ چلا گیا یہ دروپیس بندے نہ ہو لیا دوبارہ درست ہو گیا وہ نے لیا کے دودھی باری پھر پتھر دا ٹکڑا ادھے سردے ماریا ادھا سر پھر پھس گیا پتھر پھر دور جا گی ریا یہ بندہ پتھر لین واسطے پھر چلا گیا ادھا سر پھر اصلی حالت وچا گیا نبی کریم علیہ السلام نے پوچھیا جبرین تے میکائل پر دسیب قوڑے عرض کی تا آقا یہ تاڑی امت داو بندہ جنہیں قرآن مجید پڑھیا پھر پھلا بیتا یہ تاڑی امت داو بندہ سنیا ادھرو ازانہ ہنگیا سر اللہ اکبر اللہ اکبر حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفلاء یہ نرمِ علا پداسی موزر ہے ادھرو ستہ رہن دازی نرم گرم بستر وچھ دبکیا رہن دازی نبی پاک علیہ السلام فرما دینے پھر میں اگے گیا میں نے کھیا ایک بچہ سارا تندور تندور نے وچھو چیخو بکار دی آواز آن دی یہ آنگ پیبل دی سرکار فرما دینے میں چھانت کے اندر وچھیا یہ شمار مرد تے عورتانے لباس تو منزہ نے لباس تو منزہ نے لباس تو منزہ نے پرہنا جسم خلوتے ہوئے نے تھلے ہوں آگتیاں لپے ٹانجی دو شولے پرساندیاں نے یہ بندیاں دے دماغ کھول دینے عورتان دے دماغ کھول دینے اچھ اچھ نارے مار دینے فریاد نو کوئی نہیں پہنچ دا نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا جبریل نیکائیل کون لوگ نے عرض کیتا آکا اتاڑی امت دے ہو لوگ نے جڑیاں اب جڑے اپنیاں حسین بیویاں نو چھڑ کے کھڑیاں عورتان دے کھوٹھیاں تے جان دے شاہے لو عورتانے جڑیوں اپنے خامدانل بے وفائی کر دیا شاہے آکا اتاڑی امت زناکار لوگ نے نبی کریم علیہ السلام ورمہ دینے پھر میں اگے گیا ایک ہور منظر میں کھیا ایک خون دا دریائے ایک بندہ وچھ تیر رہے خون دا دریائے جدو کنارے پہ پہنچ دایا اپنا موں مٹ دائے ایک بندہ بڑھا سارا پتھر لے کے ادھے موں بچ رکھ دین دا ہے وہ بندہ تندہ نلچہ باندھائے آواز پیردہ ہندی ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پھگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے سرکار نے فرمی استغفراللہ جبریل میکائی نے کون بندہ ہے عرض کیتا آکا اتاڑی امت دا غریبان دا خون چوسن والا اے سود تے رقمہ دین والا ہے حضرات تو آنگیا کرو اللہ سانو سود لینڈ تو اور تینڈ تو پرہیز کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو حق حلال دی روٹی کما کے کھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو حق حلال دی سارے اکواری مل کے بولو استغفراللہ سارے آنڈی آواز آوے استغفراللہ آلی وکار حضرات میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دینے میں اگے گیا ایک اور منظر میری اڈیک وچ سی میں بھی کیا ایک بہت لمبا آدمی ہے میں انج کر کے وے خنامہ دا سر میں نو بہت اتے نظر آنڈا ہے سرکار فرما دینے اتنال چھوٹی چھوٹے بچے بھی نے میں پوچھیا جبریل کونے ارس کیتا حضرات اے لمبے کادوالا بندہ توڑا داتا اللہ دا نبی حضرت ابراہیم پیغمبر ناکا اے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے توڑے اوہ امتی نے جڑے پچپنوچ وفات پا جاندے نے سرکار فرما دینے اسی اکے پہنچے ایک اور منظر اڑیک وچ سی سرکار فرما دینے میں بیکھیا کچھ لوگ نے اوہ فصل بو رہے نے ادھروں اوہ بوندے نے ادھروں جلدی جلدی فصل جوان ہو جاندی بالیاں شٹے تیار وچھ دانے پاک جاندے نے اوہ بندے کٹ لیندے نے غلہ سل کر لیندے نے پھر بوندے نے پھر فصل اسی وقت پاک کے تیار ہو جاندی سرکار فرما دینے میں مسکرا کہ کہا سبحان اللہ جبریل کے میکائیل کون لوگ نے عرض کیتا آقائی تواتی امت دے ہو لوگ نے جڑے وقت تے زکاة ادا کر دیں دے جانے ان کے بولو سبحان اللہ اے ایسا سارے مسئلے پوچھنے ہیں بی بی مریم دی شادی کیوں نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتھوں آئے حضرت آدم علیہ السلام کیوں جو پیدا ہوئے بی بی حویٰ کیوں جو پیدا ہوئے حضرت دعوت پتر کا ناکی سی سارے مسائل ایسا پوچھنے ہیں حضرت قدی یہ بھی مسئلے پوچھیا کرو کہ اینے پیسیاں دیں زکاة کنی بن دی اینی زمین ہوئے دے اینی کھیتاں دیں پیدا وار دیں دا اشر کنی بن دا ہے اللہ سانو وقت تے وقت تے زکاة اور اشر ادا کرن دی توفیق اٹھا فرمائے آلی وکار حضرت قبر دے ویچو دورے کم لے کے جاوانگے تے قبر جہنم دا گڑا بن جائے گی جے چنگے کم لے کے جاوانگے جہنم دا باغا پہشت دا گلدار بن جائے گی پھر آلی وکار حضرت اس قبر ویچو دے ایمان والے دیم جنگ لگ جانیانے جس قبر ویچو فاطمہ دے بابا نے تشریح لے کے آ جا 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 جس قبر دے اندر نبیان دے سردار نے آ جانے اللہ دی کشمیں او قبر جہنم دا گڑا نہیں ہو سکتی او باغی پہشت بن جا جائے گی اللہ کرے چھتی چھتی اووے لما دے قبر ویچو پہنچئے نبیان دے سردار دے پیارے تے حسین مکھڑے دا دیدار کر کے حضور دے دیدار دا شربت پی کے دلنوں تسکین تے سکون بخش لئیے او کسی شاعر میں کیا خوب آکھے اے جی کردائے میں جام جس سے دن تا میں سنیا اے جی کردائے میں جام جس سے دن میں نہیں کہنا میں نہیں کہنا اپنی مرضین لگ پڑھنا ہے دیکھ میں ساریاں نہیں رہے ہم پتہ ہے منوکے دے ہونٹ ہیل رہنے تکیٹ چھپ مٹی دا باغا بن کے بیٹھائے جی کردائے میں جام جس سے دن جی کردائے میں جام جس دن نیدہ میں سنے آئے بچھ قبر دے آتا نہیں تیدار قرار آنے مولا مولا بیکھ لے تیرے تیرے محبوب بندیاں تیرے حکم تیرے رمضان پہ پڑھ دینے تیرے حبیقتی نات پہ پڑھ دینے محبوب بندیاں کان دے توبہ ٹیکشنگ بھی فضا گونج جائے پتہ چلتا ہے محمد کیوانے محمد کی نات پہ پڑھ دینے اور محمد کا انتظار پہ کر دینے محبوب بندیاں کان دے 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 کبھر دے حضرات گرامی ان میں سرکار دے دیدار دی گل شیڑی یہ تے اے بھی کبھر دے منظر دا حصہ کی خیال عدیس پڑھ کے سنانی چاہی دی حضرات انہ کبھر دے عذاب تو ایسا پناہ بھی منگنی یہ انشاء اللہ العزیز لیکن سانو امید انشاء اللہ رخ مصطفی نور اور اجال صدقہ انشاء اللہ شاڑی قبر دے اندھیر ضرور دور آنگے اے جڑی روایت پڑھن لگاں بخاری مسلم بچ بھی موجود اور مشکات المسام بچ تقریباً من نو ان عدیس پاک موجود ہے پر میں جو لفظ پڑھنے نے اے امام حاکم علیہ الرحمہ دی کتاب المستدرک الاس صحیح ہیں پنجان جلدہ ویچے چھپی ہوئی بیروت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ترانویں حدیث نمبر ایک سو سات تک ویسے میں ایک طویل روایت پوری یاد پر میں میں قبر کے منظر کے حوالے کچھ اکتباس پڑھنے نے ذہن سارے آن دے حاضر نہیں جنا مل کے بولیے سبحان اللہ صحابی رسول حضرت براب بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ تمر وی کہن دنے خرجنا ماء رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فی جنازہ تی رجل من حضور انسار صحابہ چون ایک صحابی وفات پا گیا نبی پاک علیہ صلات و السلام دن آل اسی وی اس خوش نصیب شخص دی نماز جنازہ وی شرکت کرن واسطے چلے گئے عالی وکار حضرات اس بندے دی بلند تالعی اور سبز بختی دکی کوئی ذکر کرے گا یہ دی نماز جنازہ اندر مسلح امام مطن امام کھلتا ہو سرکار دو عالم علیہ صلات و السلام نے نماز جنازہ آپ پڑھائی نماز جنازہ تو بعد فراغت صحابہ اکرام نے جنازہ اٹھایا اٹھا کے جدو قبر تے کھڑی ام حضرات گرام صحابہ کے اندین اسا جو قبر تے پانچ فن تہ نا ال قبر و لما ی حد باد دیکھ یا حج قبر پوری تیار نہیں ہو یا حج تیار ہج کچھ مرحل باقی کچھ تاخیر کچھ دیر کہنے فق ادنا حول نبی اسی سرکار دے ارد گرد طہرہ بنا کے کھلو گئے جو میرا نبی اپنے صحابہ دے مجمی وی چکھ لوتا انج تھبر یا ہو دے جو میں کھل نامر چکھ گلاب نہ فبد آئے جو میں تاریا دی کہکشا اندر چود وی ران دا چان فبد حضرات گرامی نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کہنے نیس اندر جعلا ینظر الی سمائی وجعلا ینظر الی الارض وجعلا یرفع بسرہ بسرہ ویخفد سلا سا نبی یاد سردار نے اچانک پہلے زمین ولوے کیا پھر آسمان ولوے کیا پھر زمین ولوے کیا پھر آسمان ولوے کیا پھر آسمان ولوے کیا ترے مرتبہ حضور نے عمل دہرا کے ہاتھ اڑلے چولی پہلا کے مصطفیٰ نے اپنے سونے رب نو مقاطب کیتا قبر تو پناہ عطا فرما ان جملے تے گھور کری اور کئی پڑے لکھے لوگان اور کئی سادہ لوگان نے چھتی نل اس گل نو سوچ لیا ہو گا حاشمی پہ کہن دہ اللہ دے پیارے حبیب نے عرض کی تا مولا میں نو قبر دے عذاب تو پناہ عطا فرما حالان کہ قبر دے عذاب تو پناہ دے مانگے مجھے دے دامن مجھ گناہ ہو مصطفی کریم علیہ السلام کے گناہ تو پاک نے گناہ تو معصوم نے بلکہ ایک لکھ چوبی ہزار معصوم نبی یاد سرزار نبی پاک علیہ سلام نے عذاب قبر تو پناہ کیا منگ جب سرکار معصوم من الخطار گناہ نہیں کر سک دے تمام مؤمنین ومؤمنات نحکم گناہ دے قریب نجائے مسلمان نحکم گناہ دے قریب نجائے اولیاء نحکم گناہ ماد قریب نجائے عطیہ عصفیہ صوفیہ علماء ربانی جین نحکم گناہ دے قریب نجائے داتا علی حج میری نحکم گناہ دے قریب نجائے حاج مری نحکم گناہ دے قریب نجائے پاپا پری دو تین تاج دار پاک پتن گنج شکر نحکم گناہ زی قریب م orchestra اگرچہ محمد دی گودھو چپلن والا ہے پر گناہ دے قریب نہ جائے اگرچہ محمد دی گودھو چپلن والا ہے پر گناہ دے قریب نہ جائے اگرچہ محمد دی گودھو چپلن والا ہے پر گناہ دے قریب نہ جائے اگرچہ محمد دی گودھو چپلن والا ہے پر گناہ دے قریب نہ جائے اگرچہ محمد دی گودھو چپلن والا ہے پر گناہ دے قریب نہ جائے آدے وجود والمو کی تاکفر میں غدا رہی ہیں آلی وکار حضرات ان سوالیں پیدا ہندائے نہ دل گداس گل کرن نہ گاوان در مین المحبت نہ سمائت کر کے قدول کر لیڑا جتا حضور ذیں ذمہ گذائی دی خطائی دی پھر مدیدہ شریف قبرستان اندر نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کو لو کبرد عذاب کو پناہ کیوں منگی ہے حضرات کیونکہ میرے نبی جان دے نے میرے کبار صحابہ میرے اندرد مجود نے میں جنت البقی اندر ہاتھ پھیلا کے چھولی اٹھ کے اللہ کی باردہ دچوں عذاب قبرد پناہ منگا گا میرے صحابہ ایک دوسرے نل اس مسئلے نو ڈسکس کرنگے کل میں تابعین تک پہنچے گے ایک گل توڑنگے کل تابعین تک آئے گے آئیمہ حدیث تک پہنچے گے حدیث دیاں کتابہ مچ آئیمہ حدیث لکھ دینگے محمد کی سنت قبرد عذاب کو پناہ منگا میرے قیامت تک دے نوکرہ تک گل پہنچ جائے گے میرے قیامت تک دی امت افرادہ میرے سنت سمجھ کے میرے ہونٹ آنگل نکلے ہوئے لفظ سڑھ کے قبرد عذاب کو پناہ منگ دے رہنگے اللہ نورنا تے پیاران دارے حضرات ایت گل کیتینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سونے رابنا لے ان حضور نے اپنے امتیاں والمو کیتا فرمایا اپنے ایک پیر بھائی دی قبرتے آئے ہو لڑا بنا کے انہوں سے پردے خاک کرن لے آئے ہو تو انہوں دا سنا دہیئے کہ ایمان والے دی جان کس طرح نکل دیئے تے قبر وچو دن السلوک کی اندائے آقا دسو ایتے ان طویل الفاظ نے لیکن میں اس سارے الفاظ چھڑ دینا کیونکہ وقت میرا تھوڑا رہ گیا تے میں گفتگونوں آخر تک کھڑنا چاننا کہ قبر وچو کی کی اندائے سرکار نے ایتھے مومن دی جان دے اخراج دی بابت دسیا مومن دی جان کنج نکل دیئے اینج سمجھو سرکار نے ورمایا مومن دی جان اینی آسانی نکل دیئے جو میں مشکدہ مو کھول دیئے پانی بارا جان دائیں حضرات فرشتے بندے مومن دی روح نو لے کے آسمانے ہفتم تے پہنچ جان دینا اللہ دی بارگاہ چرس کر دنے مولا تیرے بندے دی روح قبض کر لے آن دیئے اللہ ارشاد فرمان دائیں موسٹ ویلکم کے مرحبات خوش شامدید ساڑیاں رحمت نہ کہن دیئے لیکن انج کرو ارجی او عبدی الالارد میرے اس بندے نو زمین و اللہ جاؤ توجہ احسار یہاں دی میں جو دی قرآن دی آیت پڑی سی او سنان لگا ارجی او عبدی الالارد میرے بندے نو زمین و اللہ جاؤ مولا کیوں اللہ ورمان دائیں کیوں کہ میں قرآن ویچہ اپنے بندیاں الوادہ کی تاسی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجو توجہ کارتاً اخرہ میں توانو زمین چون مٹی چون پیدا کرانگا مار کے مٹی ویچ دفنا مانگا اور قیامت دن مٹی چون اٹھا مانگا اپنے سامنے کھڑا کر کے پھر توارڈے کلوں محشور کر کے توارڈے کلوں حساب کتاب لماں گا حضرات اگرامی پھر فرشتے کی کردینے فَتُّ رَقْدُ رُوحُهُ إِلَا جَسَدِهِ ہون بندے دا جسم کتے اندائیں کبر اندر مل کے بولو کتے اندائیں کبر اندر فرشتے کی گردینے سرکار دے فرمان دے مطابق فرشتے اس بندے دی رونو لے کے اندینے کبر ویچ موجود او دے جسم ویچ دوبارہ رکھ دیندینے میں حدیث پڑھی یہ حضرات کسی اخبار دی ریپورٹ پیشنے کی تھی پتا چلیا اللہ دے پیارے بندے اپنیاں کبران ویچ روحاں اور جسمان آلے زندہ اندینے روحاں دے جسمان آلے زندہ اندینے ایک چھوٹی جی مثال دے کے پھر دوبارہ حدیث والعونہ حضرات جناب موسیٰ علیہ السلام دا کبر ویچ نماز پڑھنا یہ تو سم بہت مرتبہ میرے کلوں سماعت کی تا علماء کلوں سن دے رہن دی و واقعی اے مراج ویچ بھی میں یہ حدیث پاک تونوں پچھلے دنہ جو سنا دیتی حضرات لیکن اج میں نبی دی گال نہیں کرن لگا صحابی دی بھی نہیں صحابہ دے دیدار تو مشرف ہو کے حضور دی غلامی ویچ وفات پان والے سرکار دی امت تابعی ثابت بنانی دی گال کرن لگا حضرات اگرامی اللہم ابو نعیم مہرانی اسفحانی علیہ الرحمہ دی کتاب حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء دی اکدر موجود ہے تابعی حضرات جناب سابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ نہو بڑے پرہیزگار بندے جدوں وفات پا گئے حضرات گرامی انہو لڑا بنا کے سپرد خواب کی تا گیا جڑے بندے کبر ویچ اترے اونا دا اسٹیٹ میں کے اوہ کیندے نے جدوں اسی حضرت سابت بنانی نو کفن ویچ لپیٹ کے جدوں اسی اندر رکھ دیتا کبر دے اندر لٹا کی موں کی بلے والنو کر دیتا سی اٹھان لگان لگ پے کیندے نے اٹھان جدوں ساریاں لگا دیتیا اسی قبر چو نکل کے مٹی پان لگے دے ایک ایت ویچ بیگ پئی ایک بندہ کہندہ ہے میں کیا یار ویخا تیسے ہی قبر دے اندر دا منظر میری تقریر دا عنوان قبر دا منظر تب چو نل سنیا حضراتی ثابت بنانی نی قبر ویچو بندہ کہندہ ہے میں ہنج کر کے بکان دے نال او سو اٹھ دے خالی جگہ دے نال دول دائرہ بنایا اپنی آنکھ ویچ لائی تیم دائے میں بکھی آتے حیران رہ گیا آتی تھے ثابت بنانی نویچ لمحے پایا تھے پر ثابت بنانی اٹھ کے قبلہ روح کے نماز دے نیت بن کے کھلو تے نے تیم نماز حضراتے گیا میں مردے نہیں پڑ دے زندے پڑ دے نے پھر کیوں نہ کہیے زمین میں لے نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میں لے نہیں ہوتی زمن زمین میں لے نہیں ہوتی زمن میں لے نہیں ہوتا سمین میں لی نہیں ہوتی زمن میں لے نہیں ہوتا محمد محمد کے غلاموں کا کفر ہائے 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 محمد کے غلاموں اتابعین کہندے نے اصلا ثابت بنانینو نماز پڑھنیاں دیکھیا اسی جلدین القبر کے دعا منگی تھے صابت بنانینی رہا اشتر روح کی تھا حضرت کے صابت بنانینی بیٹی نمجا کے پچھیا تھی یہ سانو میت دا سا تیرا بابا آخر کیڑے کم کردار آئے اللہ نے قدر وچ موجانا دیتی یا نے دفن کرن دے گے لئے بیٹی رو کے کہن دیئے بزرگو تنو کی دساں جتوں دا میں ہو سنبھا لے آئے میں اپنے بابا نمجھے آساری رات میرے اب آئے مسلطے کھلو تے رہندے سارا جو فجر دی نماز دویلہ ہوندہ سی میرے بابا ہاتھ ٹھو ٹھا کے اللہ دی بارگاچ دعا کردے سانو مولا تینو ایس سونی عبادت دواز تائی اگر تنو اپنے پندیاں وچھ ہو اپنے پیارے پندیاں نو کبر دی اندر نماز پرنگی سعادت بخشنائد میں نویں بخش دے حضرت گیرامی پتا چلیاں اللہ دی پیارے پندے اپنیاں کبران وچ روح محال جسد زندہ ہوندنے حضرت جناب سیدنا نوی کریم علیہ السلام فرما دینے کبر دے اندر پندائے مومن دے جسم اندر دے روح نو دوبارہ رکھ دیتا جاندہ ہے فتاعتی الملائے کا پھر فرشتیاں جاندے نے دوسریاں کتاباں وچھ موجود دو فرشتے ہوندے نے اکنو منکر کہندے نے اکنو نکیر کہندے نے دومانو نکیرین کہندے نے اندیاں اکھا نیلیاں ہوندیاں نے اندر رنگ سیاں ہوندے جراؤنیاں شکلہ ہوندیاں نے اب رات گرامی کے فرشتے کافران برا سلوک کردے نے سرکار دے غلامان چنگا سلوک کردے نے دائیں تھے بابا رضا نے فرمایا اندر نکیرین کرتے ہے تازیم میری نکیرین کرتے ہے تازیم میری نکیرین کرتے ہے تازیم میری کوٹھیاں تھے بنگلے دیکھ کے انہاں نے تازیم نہیں کرنی دولتاں تھے چھوٹیاں عزتاں دیکھ کے پکاں تھے ایم پی اے تھے ایم این ایدہ اہدہ دیکھ کے تازیم تھے مشیر کے کرشی دیکھ کے انہاں نے عزت نہیں کرنی تینج کرنی ہے نکیرین کرتے ہیں تازیم میری فیدہ ہو کہ تجھو پہے یہ عزت ملی ہے فیدہ ہو کہ تجھو پہے نبیان دیتا جوار انشاءت فرما دینے فرشتے آکے آکے کہن دینے بابا جی اٹھو درہ کوئی شواب کتاب دینے گلہ کر لئیے بابا جی اٹھ کے بیٹھ جان دینے فرشتے سوال کر دینے ادرات تین سوال مام کتاب آمج نے تین سوال مگر اس کتاب چھو چار سوال اندھا ذکر میں پتر تھی برز کرنا مام فرشتے کہنے مر ربوں کا تیرا رب کونے ایمان والا بندہ جھوم کے کہنے اللہ ہو اللہ ہو ربی اللہ ہو میرا رب اللہ 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 اے میں نپالن والا اللہ اے فرشتے جھوم کے پھر دوسرا سوال کر دینے کہنے مام دینوں کا تیرا دین کے رہے ایمان والا بندہ مذکرہ کے کہنے دینیل اسلام میرا دین اسلام ہے اور فرشتے تیسرا سوال کر دینے پر تیسرا سوال کرنے تو پہلے حسین دے نانا جان نو سامنے سرکار نو سامنے لے آن دینے حضرات دے گرام یہ تھے کچھ بندے کہنے نہیں نہیں حضور سامنے نہیں آسکتے حضور سامنے نہیں آسکتے اہل سنت دے دو عقی دینے دو عقی دو نظریے میں حضرات نمبر ایک ہے کہ ایمان والے دی اکھ تو پر دے اٹھا دیتے جاندے ایمان والے دی نظر دا تعلق قمبہ دی خضرہ نو کر دیتا جاندے قمبہ دی خضرہ بچ سرکار نو موجود ویخ کے ایمان والا جھون کے جواب دیندے دوسرا نظریہ حضرات کے ہر قبر دے اندر سرکار خود تشریف لے آن دینے یہ تھے کئی کتابانیاں پندہ سیرتے رکھے بندے کہنے نہیں محمد ہر قبر میں جننیا سکدا سید جہیر احمد حاشمی ہاتھ پان کے کہنے ہیں یار اکل دا علاج کرا ایک منگنا انا ملکر نقیر آسکتے نے ملکر نقیر محمد امتی نے امتی آسکتے نے رضول کیوں نے حضرات رات رات او منظر ویکھن دے قابل ہوئے گا اللہ کرے او منظر جلدی جلدی آجائے نبی پاک علیہ السلام سمڑے ہونگے فرشتے سوال کی کرنگے ایک روایت ما کنت تقولو فی حقی حاضر رجل اے ایسے سونے آدمی نے بارچ تیرا کی عقید ہے دس کی کہننا ہے کہ دنیا ایسے کی کہنگا رہے ہیں حضرات دوسرا جملہ دوسری روایت من حاضر غجل اللہی خرج فیکم دس اے سونی صورت والا اے کالیاں ظلفن والا اے سونے مکڑے والا سونے نین نقشن والا اے سونہ اس تواڑی طرف اللہ دی طرفوں تواڑی طرف گیا سی دس فیرے بارے میں چکی جاننا ہے حضرات دوسری رامی ایمان والا بندہ جھوم کے کہنے رسول اللہ میں جاننا ہے اے اللہ دا رسول ہے اے سونے اللہ دے رسول ہے حضرات دوسری رامی فرشتے اگلا سوال کردیں چوتھا سوال اس کتاب پیچھ موجود ہے فرشتے ایک دوسرے والا ویخ دیں تھی کہنے وہ مازید ریتا وہ تینوں کے پتہ لگ گیا توں تے سرکار تو صدیان بعد جمعیاز ہیں تے بندہ مسکرہ کہ گنم اکے میں بھول سکنا میں اس سونے دو کرا اتو کتاب اللہ ہی کیونکہ میں اللہ دی کتاب پڑھئیے الحمدلہ علی فلکہ پناس دی آخری سین تک تک سارا قرآن اس سونے دی ذات دی نات بڑھ کے اس سونے دی ذات دی قلبات بڑھ کے آیا سی میں قرآن پڑھ دا رہا فہامن تو دے ہی و صدق تو میں اس سونے دے ایمان بھی لے آیا سا اس سونے دی رسالت دی تصدیق بھی کیتی جی حضرات گیرامی قبر وچ سونے نے سونے آئے زہی لان آئے قبر وچ سونے نے سونے آئے زہی لان آئے پار کے پندیان دی بھی آواز آوے میرے تک آواز پہنچنی چاہیے دیئے قبر وچ سونے اتلی منزل والے آنے آواز میرے کنہ تک پجھاؤ قبر وچ سونے اتلی منزل والے آنے اتلی منزل والے آنے اتلی منزل والے آنے ایک مرتبہ تک پت کے سارے بھی اک صدا کہہ دی ہو قبر وچ سونے اتلی منزل والے آنے قبر وچ سونے اُلاوے تے مزاہ آجاوے نال سینے تے اُلاوے تے مزاہ آجاوے نال سینے نال سینے نال سینے تے مزاہ آجاوے حضرات کے قرآن میں جیتوں سارے سوالات جوابات بندہ کریکٹ سو فیصد صحیح صحیح دے لیتا ہے ہون جملیاں دا مزاہ آجا تقریب دا آخری مرحلہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد غرمن نے فیونا دی مناد من السماء انقد صدقہ آسمان نام بلو آواز آن دیئے فرشتے اوپران ہو جاو میرے بندن جو بھی آخری آئے ساتھ فیصد صحیح ساتھ فیصد فرشتے کہنے نے مولا پھر ساڑی دیئوٹی ختم فرشتے آنو اللہ حکم اندین ہے نہیں تاڑی دیئوٹی تو ہن شروع آئی ہے مولا سیکھی کریے اللہ فرمان دے فا افری شوہ من الجنہ سب تو پہلے میرے بندے دے تھلے جنتی فرش بچھا دے مولا ٹھیکے دوسرا حکم اللہ فرمان دے والبی شوہ من الجنہ میرے بندے نو سستے جے کفندہ کپڑا لٹھے دا ٹکڑا پہنا کے میرے بندے کبر وچ چھد گئے تُسی ہنجھ کرو جنتی چھلے جاؤو جنتی بہترین حسین اس طب رکھ کے حریر سندو سدھے جوڑے لے آکے میرے بندے نو لارا مولا ٹھیکے پہروہ منزلہ ہو مین الجنہ ہنجھ کرو میرے بند بندے دا جنت مچ جڑا عبدی تھی تائمی ٹھکان ہے وہ میرے بندے نو ہونے ہی بکھا دے وہ مولا لو جنو کیے ایدے اندر فرمایا اس طرح کے میرے بندے نو پہلے ہی جنتی اے منزل اے دے سمنے کر دیتے جائے گے تکیام تک انہیں قبر وچ انتظار کرنا ہے اپنے اس جنتی ٹھکانے نو تاک کے سوچ دا رہے گا خوشید علچوم دا رہے گا سرکار ارشاد برمانے وہ یومت دو لہو پی قبری ہے روح الجنتی وری ہوا روح الجنتی وری ہوا پھر جنتیاں کھڑکیاں کھول دیتیاں جانیاں نے بندے دی قبر مکلہ کر دیتا جانا ہے جنتی خوشبوماں تی حواماں چھڑ دیتیاں جانیاں نے یم سولو لہو راجولون ایک بندہ اس بندے دے صاحب قبر دے کولا تکھلو جانا ہے حسن الفاجہیں تکچیرہ بڑا نورانی تے سونا حسن السیاب کپڑے بڑے ساف سترے تکیدر رہے خوشبوماں دے ہنے او دے کلو آرے اندے نے آکے کہن دے اب شرف اللہ دی یا سرزو کا حادہ یو مکل لدی کنت تو آدو اے مومن بندے اے مصطفیٰ دے عاشق میں تینو بشارت دین آیا ماں آج دا دن کوئی معمولی دن نہیں یہ تیری قبر کی پہلی رات تیری قبر تا پہلا دن اے اوہی دن نے جیسے دن دا تیرے نلوادہ کیتا ہاتھ دے گرامی بندہ اگو مسکرہ کے کہن دے من انتفہ وجہ کبھج ہن جو بشی رو بل خیر آن والے یا سونیاں گلہ تے تو بڑی یا سونیاں کرنا ہے پر پیل میں سیانیاں نہیں زین حاضر نے سارے اندر گلہ تے تو بڑی یا سونیاں کرنا ہے چیرا تیرا بڑا سونیاں اتھرا خوشبوت تو بڑی پیاری لگائی اپنے وجود نو پر میں تے نو سیانیاں نہیں تو ہے کونے یہ اگو بندہ مسکرہ کے کہن دے پچانیاں نہیں آنا آملو کس صالح میں تیرا نیک عملو پتہ چلے یا ادرات کبر وچ روپنیاں نے کام نہیں آنا چوٹیاں عزتانے پگڑیاں نے تاجاں نے کام نہیں آنا تختاں نے کام نہیں آنا کبر وچ مصطفیٰ کریم دی محبت نے کام مانا ہے اور نیک آمال نے کام مانا ہے حضور دی تابداری نے کام مانا ہے ادرات گفتگون سمیٹن لگا ماں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمان دی ایدے پر اکسو بل اکس جدوں فاجر اور کافر بندہ کبر وچ جاندہ فرشتے آکے انہوں اٹھا کے کہن دینے دس تیرا رب کون ہے وہ کہنے اللہ ادری میں نہیں جاندہ فرشتے پچھ دینے ماں دینوں کا تیرا دین کہڑے وہ کہنے اللہ ادری میں نہیں جاندہ فرشتے سرکار دچیرہ وخوا کہنے دس اس سونے دبارے چکی کہنے کہنے اللہ ادری میں انہوں جاندہ ہی نہیں حضرات فینادی منادی من السمائی ان قد قذابہ آسمان واللو صدا آنڈی میرے اس بندے نے چوٹ بولے آئے مولا پھر حکم کر کی کری اللہ فرمان فافرشو من النار ایدے تھلے اگدہ بچھونا بچھا دیو استغفر اللہ بولو وَعَلْبِسُوهُ مِن النَّار اِنُو جَهَنَّم دی اگدہ لباس پینا دیو وَعَروْهُ مَنْزِلَهُ مِن النَّار اِنُو جَهَنَّم دی اندر جڑائِ دا دائمی دی ابدی ٹھکانا آجی وکھا دیو حضرات پھر اس بندے دی قبر تانگ کر دیتی جاندی یہ جہنم دیا سرکار ارشاد فرما دینے پھر ایک بندہ ہوندہ او دا چیرہ دراؤنا کپڑے ناپاک بدبودار لباس گندہ خلیہ بگڑیا ہویا او آکے انہوں کہندہ اب شر بلدی یسوع کا حاضر یوم کل لدی کنت تو آدو میں تی دس سن آیام کہ آج دا دن او ہی دن نے جس دن تی یقین نہیں سی آدو سن کے کہندہ انہوں سے مغلوی یا بڑھ یا گلانے جتے ساری دنیا پھسے گی اسی بھی پھاس جام آگے اسی کیڑا تو انوکھے گناہ کرنے سرکار برماندین او آکے بندہ کہ آج تو پھاس گیا او کہ کہ تو کون ہے او کہ سیان پھانداریاں میں او قتل کی تین میں او میں تی برے کمان اللہ نے مجسم بنا کہ میں تیرے کل پہ دیتا میں تیرا پیدا عمل ہم حضرات گرامی سرکار فرماندین مومن جدو بشارت سن دائے اللہ دی بارگا چرز کر دائے یا ربی اے میرے رب اکیم پہنچاں میں انہوں دسان تسی میری پگ ویخ کے کوٹی ویخ داڑی ویخ میرا مزاق بڑان دے سو سنت مطابق کپڑے ویخ تسی پینٹا شرط پا کے اتران دے سو تے میرا مزاق بڑان دے سو تسی سمجھ دے سو اسی کامیاب ہوگئے اے مولوی ناکام ہوگیا مسیطہ ہی تکے کھا ساری زندگی گزار دیتی ساری زندگی کچھ نہ بنایا دیکھ لو اسی سارے ناکام ہو میں آج کامیاب ہوگئے ہم کافر تفاجر بندہ کہنے مولا قیامت جلدی قائم نہ کریں میں تیڑا مو لے اپنے پیاریاں دیس ہم نے جاوانگا حضرات خلاصہ حدیث اے کہ نبی پاک علیہ السلام دسنہ چارے نے زخیرہ حسنات اکٹھا کر لو قبر وچ دولت آتے چوٹیاں عزت آنے کام نہیں ہونا چنگ عمل آنے کام ہونا منٹ نے میرے کل پانچ میں ویسے ایک اعلان نہیں کرنا پر چاہے کہ میں آخر ایک دو عمل ایسے دس دیو میرا اپنا شوق ایک دو عمل ایسے دس دیو کہ جن عملان برو کار لیا کہ قبر دی عذاب تو بچیا جا سکتا ہے حضرات اگرام ترمزی شریف اندر موجود نبی پاک علیہ السلام صحابہ نے کسی جگہ خیمہ نصب کیتا صحابی خیمہ نصب کیتا خیمہ گڑ لیا انہوں پتا نہیں سی تھی کسی دی قبر اچانک ان تھلیوں قبر وچ صورت الملک دی تلاوت دی آواز آن لگ بندہ دھوڑیا کہ سرکار صورت الملک دی تلاوت دی آواز آن لگ پہ یہ حضور نے مسکر آ کہ فرما یہ صورت بڑی پیاری صورت جڑا بندہ اس صورت نو پڑھ دائے اس صورت نو عذاب قبر تو بچا لین دی سرکار صورت الملک اور اکیس میں پارے دی صورت سجدہ روز پڑھ کے سوندیس آخری گل کرن لگا حضرات گرامی تفسیر در منصور دے اندر موجود نبی پاک علیہ صلات السلام نے ارشاد فرمایا امام دار مید حوال نل اگل اس کتاب بچ لکھے نبی سردار نے ارشاد فرما اکیس میں پارے دی صور علی فلام میم السجدہ جڑا بندہ مول دے مطابق پڑھ دائے جد مرے گا میں زمان دے نو پرند دے شکل ویچ قرآن دی سور آوے گی اپنی تلاوت کرن والے نو اپنے پران ویچ انجل لکال ویگ جمیں گود ویچ ماں بچے نو چھپا لین دی سور سجدہ اللہ دی بار گا چارز کرے گی مولا یاد اپنا وعدہ پورا کہے تے میں نو پتہ مولا ان نو اپنے قرآن چھپا دے کیونکہ مولا تیرے پیارے حبیب دے زبان نے بشارت دی سی جڑا بندہ مینو پڑے گا قبر دے عذاب تو نجات آجائے گا سرکار انشاء فرمان دے اللہ اپنے پیارے قرآن کریم دے اس سورہ کریمہ سورہ علی فلی مینو السجدہ دی یہ پیاری شفاعت بھری گال سن کے او سب بندے نو قبر دے عذاب تو رہائی عطا کر چھڑ دائے اللہ سانو سار یا نو عذاب قبر تو پناہ عطا فرمائے کوئی بندہ کھلو ہوئے نہ سنت بڑھ نواز تے آج جسا تقریبا پندرہ منٹ نواز لیٹ پرانی ہی دویچک حکمت حضرات پچھلے جمعی بھی اعلان